سوال کیا گیا کہ جسے وسوسے آتے ہوں گندے خیالات آتے ہوں تو اس کو دور کرنے کیلئے کیا عمل ہے تو ایک عمل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تیرہ مرتبہ سورہ فلق پڑھے یعنی ہر نماز کے بعد چاہے وہ فضل ہوکے زحق ہوکے عصر و مغرب شاہ ہر نماز کے بعد تیرہ مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کریں اور یوں ہی چونکہ یہ شیطان ہے شیطان وسوسے جالتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے رجوع اللہ بڑی مفید چیز ہے اللہ کی طرف آدمی رجوع کرے یعنی یہ خیال جمعے کہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اسی کے حکم کی اتحاد کرنا ہے یہ جو خیالات ہمارے زہر و دباغ میں داننے والا شیطان اس سے ہمیں کوئی غلط نہیں ہے بلکل اس سے بے پروار ہے اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اور سورہ ناس انقلعوذ بربی الناس ملک الناس پوری سورہ مبارکہ اور آمنت باللہ ورسولہ یہ سب بار بار پڑھتا رہے اسی طرح سے یہ آیت کریمہ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیئر علیم اسے بھی بار بار پڑھے اور یوں پڑھے سبحان الملک الخلاق ان یشایدھوکم وجعت بخلق جدید وما ذالک علاللہ بعزیز یہ اگر پڑھتا رہے تو انشاءاللہ سارے وسوسے جو ہیں وہ جل سے بلکل کر جائیں گے اور وسوسے کا بلکل خیال ہی نہ کر وسوسے آتے ہیں وہ دہر توجہ ہی نہ دے کہ ہمیں تو اپنے رب سے کام ہے یہ جو خیال لاتا ہے یہ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے یعنی جو وسوسے آئے اس کے خلاف کرنا یہ خود وسوسے کو دور کرنے کے لئے ہے اچھی چیز ہے تو لاحول شریف کی قصد کرے سورہ ناس کی قصد کرے عوض باللہ من الشیطان نظیم بار بار پڑھے اور جو آیت کریمہ بتائی ہیں انہیں بار بار پڑھے انشاءاللہ وسوسے بلکل سے دور ہو جائیں گے اور وسوسوں کے لئے لاحول کو تیر بہدب بتایا گیا ہے اور خصوصاً جس کا بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں تو روزانہ ساٹھ مرتبہ لاحول شریف لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ایک مرتبہ پی لیا کرے روزانہ انشاءاللہ دل ان سے وسوسے ختم ہو جائیں گے دل جم جائے گا اور وسوسے سب دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ساٹھ مرتبہ